سعودی عرب میں خشرت لے جا تو بیٹھا پھر جیل میں جا کر ٹھیک ہے نا آج ہی جاتے تو بہت سے لوگوں کو معنی رہتا ہے یہ مسئلہ تو آپ بولیں گے کہ چونکہ میرے ملک ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی ڈیموکریکسی ہے وہاں حلال ہے تو میں سعودی عرب میں بیٹھ کے کہوں گا کون ہوتا میرے کو کرنے والا پھر بھکت ہو پھر سزا ہے نا تو اسی طرح آپ دنیا میں ہیں تو دنیا میں جو خانون اللہ نے بنا اس میں سونا حرام اس کے اندر مردوں کے لئے ریشن پیننا حرام اس میں داڑی کاٹنا حرام مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی جنت میں وہ ایک الگ دنیا ہے اس کے رول آپ یہاں لاغو کریں گے تو بہت سے بار آپ مشکل میں آ جائیں گے اس لئے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ روز خیامت انسان بغیر داڑی کا بغیر خطنا کیا ہوا اور بغیر کپڑوں کے ہوں گا تو آپ داڑی تو آپ نے پریش نکال دی تو کپڑے بھی نکال دو وہاں کی صورت اختیار کر کے گھمو ماں ایشہ نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ ننگے ہوں گے کہاں سب تو کسی بے شرمی تو کہا ایشہ کسی اور کسی کی فکر نہیں ہوں گی کون ننگا اور کون کیا ہے سب اپنے آمال کے لئے پریشان ہوں گے تو وہاں ننگے بھی ہوں گے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بغیر داڑی کے رہیں گے تو ہم یہاں بغیر داڑی کے ہیں تو وہاں ننگے بھی رہیں گے تو یہاں بھی ننگے گھمیاں تو ایسا نہیں ہوتا خوانین ہوتے ہیں تو وہاں کا خانون یہ ہے کہ وہاں حلال ہے اس دنیا کا خانون ہے کہ یہاں حرام ہے چونکہ یہاں ٹیسٹ ہے جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو وہاں پہنیں گے اور جو لوگ اس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے تو وہاں وہ ناکام اس لئے کہ یہاں انہوں نے کیا کیا پہن لیا تو وہاں ان کو نہیں پہنا جائیں گے اور یہ بات یاد رکھیں وہاں نہیں ملے گی اور آپ سے نے بالکل واضح حدیث میں کہا کہ میرے امت کے مردوں کے لئے یہ دو چیزیں حرام ہیں حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا ایک ہاتھ میں آپ کے سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا کہ میرے امت کے مردوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں ریشم اور سونا یادہ تو ان کو بتائیے یہ حرام ہے اگر آپ یہاں اس کو پہل لیں گے اس کا سیون کر لیں گے تو آخرت میں اس کو پہلنے کو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کو نہیں ملے گا لہٰذا ہوں